امام بخاری اپنے اصطاد کے بارے میں خرماتے ہیں کہ میرے اصطاد ابو العالیہ وہ ان اللہ وامل آئی قاتہو یسلون آرن نبیشی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ درود پڑتا ہے اور اس کے فرشتے درود پڑتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام پھجو میرے محبوب پر تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے اللہ تعالیٰ کا تھگے ہو تاجدارِ ختمِ نبوت تو اللہ کا درود کیا ہے تو امام بخاری کے اصطاد حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کی فرشتوں کو اکڑھا کرتا ہے اکڑھا کرنے کے بعد پھر ان کے سامنے خود جلوہ کر ہوتا ہے جلوہ کر ہوتے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانِ مصطفیٰ کو دکھتا ہے تاجدارِ ختمِ نبوت اس لیے اللہ تعالیٰ کا وطالہ جلوہ مائد و کریم نے اس کائنات میں اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال منا کر پیجا ہے تو پھر انسان کو کسی سے پوچھ کر محبت نہیں کرنی چاہیے انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹوٹھ کر محبت کرنی چاہیے ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے حضور سے محبت کرنی ہے تو انہیں وہاں محبت کرنی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ محمد کا غلام ہے صحابہ اکرام نے محبت کر حضرتِ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اہد والے دن جس وقت مشرقینِ مکہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم بارہ انساری صحابہ تھے اور میں بھی آقا کے ساتھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا میرے غلاموں تم میں سے قوم اپنی قوم کا دفاع کرے گا حضرتِ طلحہ آگے بڑی تو میرے آقا نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو دوسرے آئے جب دوسرے آئے تو انہوں نے آکر مشرقین کا خوب مقابلہ کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے پھر دوسرے آگئے وہ بھی شہید ہو گئے تیسرے آئے وہ بھی شہید ہو گئے حتیٰ کہ گیارہ سے آقا کے سامنے کٹ گئے جب کوئی شہید ہوتا تھا تو اس کے زبان پر ایک ہی لفظ جاری ہوتا تھا کل مصیفت بارکہ جلد یا رسول اللہ ہوتے ہوئے ہیں کوئی مصابت نہیں حضرتِ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں آخر میں رہ گیا آقا نے جب فرمایا پھر میں آگے بڑھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ اب جاؤ تم لڑو فرماتے ہیں جو بھی تیر آتا میں اس کو اپنے سینے پہ کھایا کرتا تھا اللہ اکبر جو بھی تیر آتا میں اپنے سینے پہ کھاتا رہا پھر کئی تیر آپ فرماتے ہیں میں نے چہرے پر کھائے پھر جب چہرہ سبی ہوا تو طلحہ بن عبید اللہ رسی اللہ آج ہمیں تو کوئی تیر بھی نہیں لگا تو دوستو یہ فیضان ہے صحابہ اکرام کا جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانیں دیئے اپنی اولاد کو قربان کیا مال کو قربان کیا طلحہ بن عبید اللہ رسی اللہ آپ نے پھر ہمیں تیروں کو روح نہ شروع کیا ہتا کہ آپ نے انگلییں کٹ گئے انگلییں کٹ گئے اور بے ہوش ہو کر آپ زمین پر پگر گئے مشرقین مکہ کے تیر مک گئے حضرت سندی کے اکبر رضی اللہ وطلانہ آپ آگے آئے میرے آقا نے فرمایا طلحہ کے موں پر پانی چھڑکو جب موں پر پانی چھڑکا گیا تو آنکھیں کھولیں اس وقت امام العمریہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنے لگے تھے آنکھیں کھولیں تو ابو بکر سے دیکھنے کہا اے طلحہ تیرا کیا حال ہے اللہ وطلحہ نے پھر آگے سے یہ نہیں کہا اوہو سر پھٹ گیا لہو دوہان ہو گیا سینہ چھلنی چھلنی ہو گیا مورک رکھتا ہے تیروں تلواروں اور نیزوں کے جو زخم لگے تلحہ نے امید اللہ کو ستر زخم کھائیں ستر زخم کھانے کے باہیں آپ کا حوصلہ پستہ ہوا جب سب دیکھنے کہا تلحہ کیا حال ہے تلحہ کیانے لگے ابو بکر مجھ کو چھوڑ مانو پانی رسول اللہ مجھے بتا محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے اور جب یم دیکھا تو حضور ایک چٹان پر چڑھنے لگے تھے فارا اٹھے اٹھ کر آگے بڑھے یہ نہیں کہا کہ آقا میرا سر پٹ گیا لہو دوہان ہو گیا بازوز سائم ہو گیا نانا جیگل کہا کہا کہ چٹان اونچی ہے آقا کے آگے بڑھے ارز کی آقا پہلے کندوں پر سوار ہو پھر چٹان پر سوار ہو صحابہ جانتے تھے تیرے دل کا درباں ہے جبریل آسان تیرا مدہاں ہر نبی و ولی ہے ہے بیتاں جس کے لئے ایک شعاص ہے وہ اس رہ روے لا مقاں کی گلی ہے نکیرہ نہ کرتے ہیں تاہیم میری فیدا ہو کے دل پر یہ حصت ملی ہے نہ کیوں کر کرو یا حبیبی یا اس نے اسی نام سے ہر مصیفت تلیل کرتا کل مصیفت انبادہ کا جلل حضرت زید بن سکن رس اللہ تعالی شہید زخمی ہو گئے آخری وقت آیا میرے آقا نے جب دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا زید بن سکن کہاں ہے عرض کے آقا وہاں ہے میرے آقا تشریف لے گئے اب آخری سان سے اکر رہی ہیں میرے آقا جب قریب ہوئے ان کی نگاہ بڑی کیا کہ وہاں جلو فرما ہے حضرت زید بن سکن رس اللہ تعالی اپنے جسم کو گھسیر سے دے آقا تک پہنچے جب آقا کے قدموں میں پہنچے تو صحابی رسول نے یہ اپنے گالے رخصار مبارک آقا کے قدموں پہ رکھ دی یہ ہے محبت یہ ہے عشی یہ ہے آقا کی ذات کے ساتھ پہنچے اور پھر آقا نے کیسے نوازا میرے آقا نے یوں دیکھا زید بن سکن نے اوپر دیکھا اللہ اکبر صحابی رسول کو دیکھ رہا تھا رسول صحابی کو دیکھ رہا تھا اس لئے صحابی رسول کی روح افس انظری سے پرواز کر گئے اس لئے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی بھی کہنے لگے ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار برگا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک آقا کی چلک دیکھے ایک چلک آقا کی دیکھے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو بے ساکھا پتہ روکے اتیف سرا من تلاتی ہی وشزب بدا میں وفرتی فسکرت ہونا من نصرتی نینادیاں فوجوں سر چڑی مکچند بدر شاہ شان مت چمکے لات نورانی کالی زرفت اکھ مستانی ہے مخمورہ کی نمد بری اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جان جہانا کا سچانکت رب دی میں شانا کا جس شانت شان صاحب بڑیا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا کتے میں ہے کتے تینے سنان کی ستاکھا کی کی تینے ساتھا کی آرہ کحکی آرہ ہیدری آرہ حسن حضور سے محبت کرنی ہے نیوہ محبت کرنی ہے آپ مجھے بتائیں ہمارے بھائی بیٹن نے یہ احتمام کیا اتنا بڑا ماشاءاللہ سکیج لگایا اور یہ لیٹٹ کی مقصد کیا تھا کہ آج حضور راضی ہو جائے آج دن دیکھے یہ امام کیا محبت کا الہار کیا تو پھر مجھے بتاؤ جب قیامت والے دن حضور تشریف لائے لائے گی اس وقت کیا آلہ مالکہ راشد صاحب جب میرے آقا کو دیکھیں گے ہم ساب آقا کو دیکھیں گے پھر کیا ہوگا ہم سوئے حشر چلے گے شہر اپرار کے ساتھ کافلہ رہا ہوتا کافلہ صلاح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول ناس خروجا اذا بوئسو وانا قائد اذا وفدو وانا خطیب اذا انسطو وانا مستشفیوہم اذا خبسو وانا مبشر اذا عجیسو القرآنت والمفادیہ یو مائز بیدی والمو الحمد یو مائز بیدی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے قبر انمر سے میں باہر آ رہا اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے پھر عمر اٹھیں گے پھر ساری مخلوق باہر آ جائے گئے میرے آقا نے آگے فرمایا بروز قیامت جب لوگ اٹھیں گے تو ہر نبی نفسی نفسی پھکائے گا لیکن اُس دن بھی قیامتہ میری ہری ہوگا کسی کو رب کے سامنے بات کرنے کی مجال نہ ہوگی ہر کوئی اپنے آنکھ میں ہوگا میرے آقا فرما دے ہیں مانا خطیب ہمیزہن سکو جب رب سے کوئی بات نہیں کرے گا اس دن اپنے رب سے بات محمد کرے گا با 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 اور پھر میرے آقا نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت میں کرتا سب سے پہلے خوش خبری میں سوئے ہوگا حتیٰ کہ لوگا الحمد کا جھڑا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مخلاق میرے جھڑے کے سائے کے لیچے ہوگا اور پھر کیا ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں علیہ کریم عرش پہ جلوہ گر ہوگا اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سیدہ ریل ہو جاؤں گا تہے عرش سیدے میں سر کو چھکایا پکھر کر ذلفوں نے یہ رکھنایا یہ کہہ گا نبی نے ہو یہ کہہ گا خدا نبی کے ہو میں بھی ٹھائے بھارے حالیں کمکown кра